مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ بھی نظر دوڑائیں ذرا چاروں طرف اب انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے بغیر کسی ہوا میں تیر تکے نہیں چلائے ذرا سنائیے گا جی کونسی پارٹی کے سربراہ کیا فرماتے رہے ہیں سنائیے پختون خواہ میں نوجوانوں کی ایک تحریک زور و شور سے اٹھ رہی ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤں ان کی بات کو سنو ان کا گلا مک گھونٹو پر مجال ہے کہ اس ملک کے تھکے داروں کو کوئی احساس ہو یہ بلاول بھٹو زرداری اور اکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اکسفورڈ یونیورسٹی میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا دوبارہ بٹی صاحب اب تین سوٹس ہیں میں آپ کو سنواتا ہوں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا سوٹ سنیے پھر بلاول بھٹو کا سنیے پھر آصف علی زرداری کا سنیے باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹا کیا کہہ رہا ہے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں میں ذرا سنائیے گاری ترتیب کے ساتھ بٹی صاحب سنیے میں بہت لگا بندہ یہاں کھڑا ہوتا ہوں ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بلکل ٹھیک کر رہی ہے بچہ تو راون فار ان کا تھا ایسے نہیں ہوتا چیزوں کو زوم اوٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں میری جگہ آکے دیکھیں کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے میں تو آپ کے جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں اب ذرا سنوائیے گاری دوبارہ سے بلاول بھٹو بختون خواہ میں نوجوانوں کی ایک تحریک زور اور شور سے اٹھ رہی ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤں ان کی بات کو سنو ان کا گلامت کھونٹو پر مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو اور پیچھے بٹی صاحب جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ہے جناب کیانا ہمیں جن کا سراج سپیکر سندھ اسمبلی سراج صاحب ہے اور سراج جررانی صاحب جن کے مختلف لوکر سے ایک عرب روپے سے زیادہ کا برامد ہو چکا ہے بٹی صاحب سابر صاحب گزاریش ہے جو ڈی جی ای اس پی ایر صاحب نے پریس کانفرنس کی یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے افسر ہوتے ہیں میری تو ان کا نام لیتے ہوئے زبان بھی سلپ ہو جاتی ہے اللہ جانتا ہے میری نظر میں انہیں پریس کانفرنس اس کا وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ ان سب کے گھروں میں پریس کانفرنس کر رہے ہو در ادھر ریٹ کر کے منظور پشین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا یا جب آپ کے پاس اتنے ایویڈنس آگئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ منظور پشین جیسے دہشت گردوں کو دنستہ یا غیر دنستہ کچھ پاکستان میں رہنے والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کے ساتھی ہوں گے انہیں سارا کچھ پتا ہوگا اور خدارہ انہیں نہ سپیر کرے انہیں جتنے سیکنڈ دیں گے پاکستان میں اتنے سانس بند ہوں گے یہ اگر الطاب سینس اپ کی آپ نے سنایا چمیس سال وہ پاکستان میں خون کی خولی کھیلتے رہے ہزاروں جوان چہید ہوگے لا تداد بھتا خوری ہوئی بوری بند لاشیں ملی جسم کے عزاہ انسانی عزاہ کو کاٹ کے پھیک دیا گیا جانوروں کی طرح کیا آپ ایک اور نیا الطاب سین پالنا چاہ رہے ہیں جسے سیاسی سپورٹ میں دنستہ اور غیر دنستہ مل رہی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں خدا کے واسطے یہ چاہیے تھا محترم ڈی جی پی آر تھا آپ کو کہ اس طرف ریڈ کر رہے ہوتے ان کے بندے گرفتار کر چکے ہوتے کہ جناب یہ یہ ایویڈیس ہے آپ نے یہاں یہاں سے پیسہ لیا ہے اگر یہ ملک کے محافظ ملک کے ہیں تو سیاستداروں سے آپ مجھے سوال کر کے بتائیں نا بلاول صاحب اگر جو میرے پاکستان کی عوام کا قاتل بننا چاہ رہا ہے وہ افغانستان سے انڈی ایف سے پیسہ لے رہا ہے راہ سے پیسہ لے رہا ہے ان کی سپورٹ میں اگر ان کو پتا تھا بلاول کو تو ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے آپ کو کم خموشی تاری ہو گئی آپ پر مٹی صاحب ان کو سو فیصد پتا ہے ان کی شکلیں ان کے چیرے بتا رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس میں آج بلاول نے کیا کہا ہے بلاول نے کہا ہے کہ میرے بچوں کے بچوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کو پکڑ لیا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ پکڑے نہ کسی کو منی ٹریل نہ پکڑیں اربوں روپے کی منی لارڈنگ نہ پکڑیں فیک اکاؤنٹس کیس کا کیس بند کر دیں تو یہ بہت اچھے ہیں یہ پاکستان بھی بہت اچھا ہے سندھ بھی بہت اچھا ہے سندھ کے عوام بھی بہت اچھے ہیں یہ فوج بھی بہت اچھی ہے ونہ یہ کیا تانے بانے کر رہے ہیں بلاول جب سے امریکہ سے ہو کے آیا ہے بٹی صاحب جب سے اس وقت سے اس کا لب علیجہ اس کی زبان اس کا ایجنڈا تبدیل ہوا ہے سابر صاحب میں گزارش کرنے لگا ہوں یہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر صاحب کی مندور پشینیاں ایسے جو ملک دشمن لوگوں کی طاقت کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں ان کی ذاتی دشمنیاں کو ایمان داری سے بتائیں خوزانہ حاستہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بٹی صاحب تاریخ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انہوں نے ایک لفظ کہا میں یہاں لگا بدا کھڑا ہوتا ہوں اس کا مطلب ہے اس سے ہزار گناہ حقائق ان کے پاس ہیں فیکش ان کے پاس ہیں بلکل ہیں تو پھر ان لوگوں کو سپیر کیوں کیا جا رہا ہے میرا سوار یہ ہے جس نے پرہ کربس کی ریل کو ان کو بھنکھاؤ میں تو خود کہہ رہا ہوں بہت لیٹ کر رہے ہیں سامپ کے بچے سامپ ہی ہوتے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں یہ ڈیل کیوں دی جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں مجھے سامر شاکر یہ بتائیں آپ کے بھی بچے وہاں رہتے ہیں میرے بھی بچے یہاں رہتے ہیں کروڑوں پاکستان گا رہتے ہیں ڈیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو پھر بمبلاس میں مار دے یہ دائشنگرد کیوں ڈیل دی جا رہی ہے اس کا ایک مختصر سا جواب ذرا امانداری سے دے میں کہتا ہوں بلکل نہیں دینی چاہیے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کو بیہائنڈ دابار ہونا چاہیے جلوں میں ہونا چاہیے اور ان کو کوٹ آف لاو میں پیش کرنا چاہیے جو کچھ ہے اس میں مزید رہائت نہیں کرنی چاہیے دیکھیں بٹی صاحب بلاول بھٹو آج کہہ رہا ہے کہ جناب ایک نوجوانوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے پی ٹی ایم کو کہہ رہا ہے الطاف حسین بھی یہی باتیں کرتا تھا